واضح رہے کہ صدارتی ایوارڈ اور ایکسیلنس ایوارڈ دراصل مختلف شعبوں میں انجام دینے والی آپ کی بیلوس خدمت اور قربانی کا احتراف ہے اور یہ بات صرف آپ یا آپ کے خاندان کے لیے باعث فخر نہیں بلکہ یہ ہمارے صوبے کے لیے بھی کسی اعزاز سے کم نہیں جس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ آج بھی ہمارے صوبے کے لوگ اپنے ملک و صوبے کی تعمیر و ترقی کے لیے شعوری کاوشے کر رہے ہیں اور خدمت خلق کے جذبے سے سرشار ہیں میں گورنر ہاؤس کوئٹا کی جانب سے اور موجودہ حکومت کی جانب سے تمام صدارتی ایوارڈ اور ایکسیلنس ایوارڈ آنے والوں کو دلی مبارک بات دیتا ہوں اور آپ کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں آج 23 مارچ کے دن ہم سے تقاضی کرتا ہے کہ ہم ذاتی مفادات سے بالاتر ہو کر قومی سوچ اور اپروچ اپنائیں وطن کی حفاظت بقا اور سلامتی کے لیے ہر قسم کی قربانی کے لیے ہم وقت تیار ہوں اور تمام ادارے مل کر ملک اور قوم کے لیے کام کریں آج 23 مارچ کے خصوصی دن کے موقع پر ہم یہ احد کرتے ہیں کہ ہم کسی قیمت پر بھی وطن عزیز پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے اور وطن عزیز کو امن و آشتی کا گہورہ بنائیں گے